پڑوسی مردے کی پکار جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے سنیں نمازوں کو چھوڑنے والے سنیں روزہ کو ترک کرنے والے سنیں سراب پینے والے جوہاں کھیلنے والے مہباب کو ستانے والے میرے اس بیان کو سنیں کہ مردہ بھی اپنے پڑوسی مردے سے کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے آج بلا بجے میں جماعت کو ترک کر رہے ہو بلا بجے میں نمازیں چھوڑ رہے ہو نماز تو کسی حالت میں معاف نہیں ہے نا اگر آپ چار پائی پر بھی لیٹے ہیں تو اگر اٹھ نہیں سکتے تو اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم ہے سفر میں حجر میں کبھی بھی نماز معاف نہیں ہے لیکن آج نماز کو چھوڑنے کا ایک فیشن چل چکا ہے میرے بھائیوں میں بتانا چاہتا ہوں سنو میری بات توجہ کے ساتھ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے کوئی انسان قبرستان میں جاتا ہے اور اپنی قبر کے اندر جاتا ہے تو جو اس کے پڑوسی مردے ہوتے ہیں وہ اس سے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اے انسان جب اس کے رشتدار اس کے عزیز و حقاری اس کو قبر میں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ باپس ہو جاتے ہیں تو پڑوس کے جو مردے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کاش تو نے ہمارے جنازے سے یہ فیصلہ کیا ہوتا کہ میں بھی ایک دن قبر میں جاؤں گا کیا ہمارا جنازہ تیرے لیے درس نہیں تھا تیرے لیے سبق نہیں تھا اس بات کا کہ ایک دن تجھ کو دنیا سے باپس پھر اپنے اصلی گھر کی طرف لوٹنا ہے کیا ہمارا انتقال تیرے لیے درس عبرت نہیں بن پایا کیا ہمارا جنازہ تیرے لیے درس عبرت نہیں بن پایا اے انسان کاش تُو یہ سوچ لیتا کہ ایک دن تجھ کو مرنا ہے تو تُو کبھی نمازیں نہیں چھوڑتا اگر تُو یہ سوچ لیتا کہ مجھے قبر میں جانا ہے تب تُو کبھی بھی روزوں کو ترک نہیں کرتا کبھی بھی شراب نہیں پیتا کبھی بھی والدین کو نہیں ستاتا اے انسان تُو نے ہماری میت سے یہ عبرت حاصل نہیں کی کہ ایک دن قبر کے اندر جانا ہے یہ عزیز و اقارب جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے جان دے دیں گے ہم تمہارے بھی نہ رہ نہیں سکتے تم چلے جاتے تو اچھا نہیں لگتا دیکھو ناج تیسرا دن ہوتا ہے تو سب پھر اسی مول پر آ جاتے ہیں جب تک قبر کے اندر نہیں چھوڑ کر کے آتے تب تک تو گم ہوتا ہے اس کے بعد میں کون کیا گم کرتا ہے زیادہ میں زیادہ سگے بھائی کو تھوڑا سا گم ہوتا ہے زیادہ میں زیادہ بہن کو ہوتا ہے زیادہ سیادہ ماں کو ہوتا ہے باپ کو ہوتا ہے بس اس کے علاوہ تو کوئی غم نہیں کرتا ان کا بھی غم کب تک کا رہتا ہے ان کا بھی غم زیادہ دن کا نہیں رہتا ہے تو بتانے کا مقصد یہ کہ ایک دن قبر میں جانا ہے ایک دن یہ کوئی چیز ساتھ میں نہیں جائے گی دولت شہرت عزت کپڑا مکان دکان کچھ بھی ساتھ میں جانے والا نہیں ہے ساتھ میں جائے کیا صرف نام اعمال ساتھ میں جائیں گے تو جب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں کچھ بھی نہیں جائے گا صرف نام اعمال جائیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تیاری کریں اپنے اصل گھر کے لئے تیاری کریں ہم یہ سوچیں کہ ہمیں حضور کو چہرہ دکھانا ہے ہم سوچیں کہ ہمیں اپنے اللہ کی حضور جانا ہے قبر کے اندر فرشتوں کو جباب دینا ہے تین سوالوں کے نوز کا جباب دینا ہے ہمیں سوچنا پڑے گا میرے عزیز اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار فرتے ہیں ایک دن دنیا سے جانا ہے ایک دن حضور کو مو دکھانا ہے